بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے تھے انیورٹس بیسار خوابر آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جی ایک ایک اگزیمپل ہے جو چپٹر نمبر فائم میں یہ وہاں دیکھ اگزیمپل ہے جو جس میں جس لیس دن دیا ہوئے ہیں اس میں ایکوائلٹی نہیں ہے اس کے اندر شہو گئی گئی لیس دن ایکوال نہیں ہے جس لیس دن ہے تو ایسے اس اگزیمپل کو سالف کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو کیا فرق ہے اس کا اور جو ایکسرسائز میں اپنے کویسنز کی ہے سب سے پہلے x پلس 2 y is less than 6 آپ نے کیا کرنا اس کو سوسیری ٹیگویشن میں چینج کرنا اس کو ایکوال میں لے آئے x پلس 2 y equal to 6 اس کے بعد آپ نے پہلے کسی x کو یا y کو 0 لیٹ کر لینا تو پہلے میں نے y کو 0 لیٹ کر لیا تو وہاں سے x کی value 6 آ جائے گی p1 آجے گا 60 پھر میں نے put کر دیا x equal to 0 وہاں سے y کی value آجے گی 3 this is p2 0 3 پھر آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہم test point find کرتے ہیں test point put x equal to 0 y equal to 0 as a test point پھر ہم نے اس میں test point put کیا تو جب test point inequality میں put کرنا ہے جی یہ یاد رکھنا ہے جب میں نے یہاں پہ test point put کیا تو 0 less than 6 آ جائے گا which is true solution towards origin اب دیکھیں جو میں نے یہاں پہ solution draw کی ہے اس میں میں آپ کو graph سمجھا رہتا ہوں دیکھیں یہ میرے پاس x y plane ہے ٹھیک ہو گیا x y plane this is x y plane جو پہلا point تھا وہ تھا 6 0 1 2 3 4 5 6 6 پہ جاگ میں نے ایک نشان لگایا اور 0 3 1 2 3 پہ نشان لگایا اور میں نے یہاں پہ ایک line draw کر دیا ہے اور یہ چونکہ true تھا تو ہم نے اس کو origin کی طرف بنا دیا ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو میں نے یہاں پہ line draw کی ہے یہ solid line نہیں ہے یہ dashes کی farm میں ہے جگہ جگہ سے چھوڑی ہوئی ہے میں نے اس کا تعلق کیا ہے dashes کا solid کا کیا فرق ہے یہ میں نے شروع پہ بھی آپ کو chapter 5 جب شروع پہ پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دو points question میں ذرا سمجھ آئیں گے بچو دیکھیں اگر یہاں پہ آپ کے پاس just less than یا greater than آجے تو it means کہ آپ less than 6 ہے half plane 6 شامل نہیں ہے اس میں تو پھر ہم یہاں پہ اگر less than کا sign آجے یا greater than کا خالی sign ہے جس میں equality show نہ کرے تو آپ کی جو line ہوگی وہ graph کی dashes line ہوگی ڈیش ہوں گے اس میں اور اگر وہ less than equal یا greater than equal آجے گا تو یہ جو line ہوگی ہمارے پاس this is solid line اگر just less than یا greater than آجے گا تو یہ dashes میں ہوگی اور اگر اس میں equality بھی show کریں گے تو وہ solid line ہوگی یہ ایک واحد example ہے جو پوری chapter میں ہے بڑھنا اس کے علاوہ کوئی بھی question اس طرح کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت important example آئی ہے ایک دفعہ board میں بھی آئی ہوئی تھی short question تو اس لئے اس کو دیان سے کیجئے گا ابھی حدیش کیا